کنجوس باپ کو مرتی ہوئی حالت میں دیکھ کر بیٹے نے بلوا لیا اور دو گناہ بڑا کفن سلوا لیا کہ باپ نے زندگی بڑا بڑا درد ساہا نہ ٹھیک سے پہنا نہ ٹھیک سے کھایا اب کم سے کم من بھر کے اڑا تو سکوں گا کفن کہتے ہیں کان میں پڑتے ہی بیٹے کی بات باپ جی نے کھولی دھیرے سے آنکھ بولے بیٹے ٹھیک نہیں ہے تیری مر جی کیوں کرتا ہے پجور کھر جی اس کفن کے آدھے کپڑے سے میری لاش ڈھکنا آدھا سنبھال کے رکھنا کپڑا ہے رکھا رہے گا خراب نہیں جائے گا تُو جب مرے گا تیرے کام آئے گا اتنی کنجوس میں ایک کہانی سنا رہا تھا اور وہ کہانی ہے بڑے زبردست ایک آدمی کی جو بہت دانی تھا اس کا نام تھا دانچند دانچند تو مستی میں لگ دیا تھا نام نپٹ کنجوس تھا دھیلا نہ دے کسی کو بیوی نے بولا دانچند پوری زندگی ہو گئی ابھی جانے کی باری ہے کچھ تو دان کرو کچھ تو ساتھ لے جاؤ اس نے بولا دان نہیں ہوتا میرا صبح نہیں ہے میں کیا کروں اس نے بولا گنگا ہی نہاؤ کچھ تو دھلیں گے گھر سے بارہ کلومیٹر دور گنگا جی اس نے بولا چلو گنگا جی نہانے میں کونسا پیسہ لگتا ہے پیدل پیدل گیا بارہ کلومیٹر کیونکہ آٹو کروں گا تو گنگا جی پہنچا اب بولا وہاں گھاٹ کو جاؤں گا تو پنڈا ملیں گے وہ مانگیں گے وہ میں نے مردہ گھاٹ گیا کہ وہاں آتو سالہ کوئی جھنجٹ نہیں اتنا کنجوس اب کہتے ہیں کہ بھگوان کو مستی سوجی بھگوان نے کہا ایسا آدمی نہیں دیکھا اب وہ جیسے ہی ڈب کی مارنے اندر جھگا بھگوان پنڈا کا روپ بنا کے سامنے پرکٹ ہو گئے جیسے ہی باہر نکلا بھگوان نے کہا ججوان کی جے ہو اس نے بولا تم کون ہو بولے ہم پنڈا ہیں بڑے سنتوشی برہمان ہیں ویسے تو یہاں کبھی کبھی آتے ہیں تمہارے ایسا بھی کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی آتا ہے سال سال بھڑ کا کھانا دے جاتا ہے اس نے بولا سال بھڑ کا ہم تو نہیں دے سکتے ہیں بولا مہینے کا دے تو بولا ہم تو ایک دن کا بھی نہیں دے سکتے تو بھگوان نے بولا کچھ تو دینا پڑے گا پنڈا بن کے آئے تھے بولے کچھ تو اس نے بولا چلو ایک دھیلا دیتے ہیں تمہیں اس سامنے میں چلتا تھا دھیلا بھگوان نے بولا چل تو دھیلا ہی دے بولا وہ بھی ابھی نہیں ہے ادھار لے لو وہاں نے بولا چل ادھاری ٹیک ٹیک تو اس نے بولا ادھار ہے پھر کبھی دیں گے اس نے بولا ٹھیک ہے گیا واپس بارہ کلومیٹر تھکا آرہ بارہ گیا تھا بارہ آیا گھر میں آکے سو گیا تھوڑی دیر بار گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا ججمان کی جے ہو بیوی نے دروازہ کھولا دیکھا تو وہی پندہ بولا ہاں بولا وہاں آپ کے پتی دیو انہیں کچھ ادھار لیا ہے وہ لینے آیا پتنی نے آدمی کو جگایا جاگو کسی پندہ کو کچھ کہنے کو دے آئے تھے بولا ہاں بولا آگئی ہیں بار بولا جا کے کہہ دو کہ ان کا طبیعت خراب ہے اب کنجوسی دیکھو اب وہ جا کے بولی ان کی طبیعت بہت خراب ہے اب پندہ نے بولا وہ ہمارے ججمان ہے جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہم یہی رہیں گے تم کھانے وانے کا سمان بنا دو ہم کو ہمیں کوئی تکلیف نہیں وہ تو بیٹھی گیا چوکڑی مار کے اب بی بی پھر اندر گئی بولی وہ تو بیٹھی گئے ہیں اس نے بولا جا کے کہہ دو کہ مر گئے اب یہ آئی روتی روتی وہ تو گجر گئے اب یہ مر گئے ہم کا دہنتکال ہو گیا اس نے بولا ججمان گجر گئے بولا ہاں بولا تم کہاں گاؤں میں جا کے اکیلی عورت خبر پروگی ہم خود ہی خبر کر دیتے ہیں باہر گئے اور جب تک تو وہ روکتی تب تک تو بتائے سب کو کہ دانچند گجر گیا دانچند گئے اب دیرے 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 بیڑی کٹھی ہوگی دیرے دیرے بیڑی کٹھی ہوگی دانچند کے گھر میں اکٹھے ہوگی اب دانچند کو باندھ لیا لے جانے کی باری اب وہ بی بی رو گئے یہ مرے نہیں ہیں لوگ انہیں بولا یہ تمہارا مو ہے ایسا یہ تمہارا مو ہے سب کو ہوتا ہے اور وہ کم بخت بھی بند گیا سانس روکے بیٹھا ہے اب اس کو لے جانے لگے رام نام ستے ہیں اور وہ بھی چل پڑا اتنا نپٹ کنجوس چتا پہ رکھ دیا بھگوان نے بولا دنیا ہم سے ہارتی ہے ہم اس سے ہارتی ہیں بھگوان نے بولا یہ مر جائے گا سالہ کچھ دے گا نہیں بھگوان نے بولا ہم ججمان کے کان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگوں نے بولا کہہ دو مہارا جب تو بس تیاری ہے بھگوان نے اس کے کان میں بولا آیا ہوں بیکنٹ سے تجھ سنگ ناتا جوڑ میں بیکنٹ سے آیا ہوں تیرے سنگ ناتا ہم نے جوڑا ہے ہم بھگوان ہیں آنکھیں کھول اس کو لگا ارے واہ واہ تو خود بھگوان آگئے ہیں جیسی آنکھیں کھولی دیکھا سامنے وہی پندہ پھر آنکھیں بند کر لی بھگوان نے بولا بھائی تو مانگ لے کیا مانگتا ہے تیرے سے کچھ مانگنے نہیں آئے اس نے بولا ہم کو کچھ نہیں چاہیے بس دیلا چھوڑ دو اور جاؤ تو اتنا کنجوس وہی بھی کمانا جو ساتھ میں دھن کے تین پریوگ ہوتے ہیں دھن کے تین پریوگ ہوتے ہیں بھوگ دان ناش اگر بھوگ اور دان نہیں ہو رہا تو ناش automatically ہو جاتا ہے اگر بھوگ اور دان نہیں ہو رہا تو ناش میں آپ کو کامیاب ہونے کا سوتر دے رہا ہوں ابھی ایک زندگی بھر کامیاب ہونے کا اور زندگی بھر کامیاب رہنے کا سوتر سننا چاہتے ہو تو بولو ہاں سب سے آسان راستہ آگے بڑھنے کا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ جو تم کو ٹھیک لگے پرسنٹیج تمہارے ہاتھ میں ہے بھگوان کو اپنا پارٹنر بنا لو 5% اور 10% پرسنٹیج in your hands make a partnership with him وہ اگر پارٹنر ہو پارٹنرشپ کیسے چلے گی صرف کلپ نہ کرو جتنا پیسہ کماؤ اس کا کچھ بھاگ یہ آپ کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پارٹنرشپ ہمیشہ تب کرو جب amount small ہے آپ کہتے ہیں نا ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی کیا فائدہ ہے ابھی کرنے کا فائدہ ہے کیونکہ ابھی دیا جا سکتا ہے جب بڑا ہوگا تو دینے کا من نہیں کرے گا always do a partnership when the amounts are small آپ نے بولا 5% دوں گا done 100 کروڑ آ جائیں گے تو 5% دینا مشکل ہوگا 100 روپے ہوں گے تو 5 روپے دینا آسان make a partnership with him my difference اور وہ کہتے ہیں دان اگر دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو اور ہمارے ہاتھ تو الٹا ہے ہمارے ہاتھ تو پنکھوں پہ لگا جاتا ہے پھلاں کی یاد میں دان وہ آدمی مرنے کے بعد بھی گھومی رہے چکر گھننی کی طرح دیکھا ہوگا آپ نے میری بات کو اترواز مطلب کسی نے کیا ہو تو ایسے مطلب بتانے کی کیا ضرورت ہے اور تو اور میں نے شمشان گھاٹ کے بینچوں پہ لکھا دکھا ہے پھلاں کی یاد میں دیا گیا یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کیا جس کو پتہ چلنا ہے نا اس کو چل جائے گا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو پتہ چلنا ہے اس کو چل جائے گا لکھنے کی ضرورت 5% 10% چل جوز پرسنٹیج ٹوڈے بائیس فروری دوہزار انیس اور بی اپارٹنر آف جو بھی پیسہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں جب تک آدمی آچرن نہیں کرتا اچارن نہیں کرنا چاہیے آچرن پہلے اچارن پہلے آ آتا ہے پھر او آتا ہے دیکھو ورن مالا میں بھی پہلے آئے گا آ پھر آئے گا پہلے آچرن پھر اچارن او سے ایک اور چیز بھی آتی ہے کچھ لوگ اچارن پہلے کرتے ہیں آچرن دو سالہ 5% 10% چوز یور پرسنٹیج ٹوڈے بیکم اپاٹنر اور دان دیجی ایک ہاتھ سے کہ دوسرے ہاتھ کو بھنک بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیکن لوگ اتنے نپٹ کنجوس ہیں ملہ نصر الدین کو ایک رات کچھ لوگوں نے گھر دو بوچا پیچھے پسٹل لگا دی ملہ نصر الدین کو ایک رات کچھ لوگوں نے گھر دو بوچا اور پیچھے پسٹل لگا جو ہے نکال دے ورنہ جان سے جائے گا ملہ نے پیچھے مر کے دیکھا بولا تھوڑی دیر سوچنے دو وہ لوگ بھی چونکے ایسا آدمی پہلی بار ملا زندگی دعا پہ لگی ہے ایسے میں کون سوچنے کی بات کرتا ہے ملہ بولا میں بینا سوچے کوئی کام نہیں کرتا میں دھرمگیانی ہوں برمگیان جانتا ہوں ایسے بینا سوچے سمجھے کچھ دیر ملہ نے آنکھ بند کری آنکھ کھولی بولا اچھا تم گولی مارو یہ آدمی اور چونکا بولا پاگل ہے کیا تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملہ نے بولا دیکھو میں برمگیانی آدمی ہوں پیسہ رکھا ہے بڑاپے کے لیے جب پیسہ ہی نہیں رہے گا آپ کو کلاکار ملیں گے جو دان میری چھوٹی سی گزارش کہ دان دینے سے پیسہ اچھا مجھے بتاؤ آپ لوگ کرتے بھی ہوں گے ایسا نہیں کی نہیں کرتے ہوں گے کرتے ہوں گے دیتے زیادہ ہو کی ملا زیادہ ہے ملا زیادہ ہوتا ہے کی دیتے زیادہ ہو اچھا ایک اور بات بتاؤ ملا پہلے ہے کی دیا پہلے ہے دیتے بھی کم ہے دیتے بھی بعد میں پھر بھی چودری ہیں اور میں پھر ایک بات بولتا ہوں اس کا اسی کو دینے میں کیا مہانتا ہے اس کا اسی کو دینے میں کیا مہانتا ہے اور کسی پیج اخبار پہ کسی پنکھے پہ کسی بینچ پہ آپ نے دیکھا بھگوان نے کہیں نام لکھا ہو یہ پروت میں نے بنائے یہ ندیاں یہ میں نے بنائے کہیں دیکھا آپ نے اور استطو اس سے بھرا پڑا ہے اس نے کہیں آپ لکھتے ہیں پھنا کی یاد میں پنکھا دان دیا گیا اور وہ پھنا تو چلا گیا اور آدمی گھومی رہے سالہ اوپر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے تو وہے بھی کمائیں جو ساتھ میں جائے گا make a habit 5% my difference 10% choose your number become a partner to the universe nobody can stop you my difference دنیا میں کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے آج 22 فروری کوئی ایک resolution لگے جائیے یہاں سے ملتا ہے جوی سے ملتا ہے ملتا ہے جو زیدگیو jars جو زیدگیو جو زیدگیو ملتا ہے جو زیدگیو